اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے ٹری ٹپولوجی پر سب سے پہلے ہم ٹری ٹپولوجی کی ارینجمنٹ دیکھتے ہیں ٹری ٹپولوجی ایک ایسا سٹرکچر ہے جس میں تمام ڈوائیسیں ہائر ایر ایک کلوے میں آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں ٹری ٹپولوجی ہمارے پاس ایک ایسی ٹپولوجی ہے جو کہ بس اینڈ سٹار نیٹور ٹپولوجی سے مل کر بنتی ہے اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ کو ڈائیگرام سے انڈرسٹینڈ کریں تو اس ڈائیگرام کے اندر آپ یہ جو سینٹرل پات دیکھ رہے ہیں یہ ایک بس ہے جس کے ساتھ ڈیفرنٹ سٹار نیٹورک کنیکٹڈ ہیں اس لئے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بس اینڈ سٹار نیٹورک ٹپولوجی سے مل کر بننے والی ٹپولوجی ہے تھرڈ پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہے کہ جتنے بھی نوڈز ہوں گی ان کا ایک سنگل میوچل کنیکشن پوائنٹ ہوگا اس کو سمجھنے کے لئے ہم اس پوائنٹ کو فوکس کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک سوچ ہے جس کے ساتھ 3 ڈیفرنٹ نوڈز کنیکٹڈ ہیں ان تینوں نوڈ کے لئے جو سنگل کنیکشن پوائنٹ ہے وہ یہ سوچ ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ نیٹورک موجود لنک جو نوڈز ہوں گی ان کا ایک سنگل میوچل کنیکشن پوائنٹ ہوگا اب ورکنگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ورکنگ تھوڑی سی اس کی کمپلیکس ہے اس کی ورکنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے آپ کو بس اینڈ سٹارٹ ٹپولوجی کی ورکنگ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے چینل پر بلی لسٹ کے اندر یہ ٹاپک موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی ورکنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے ایک سنیاریو جنریٹ کرتے ہیں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اس ٹائم نیٹ ورک پر موجود یہ کمپیوٹر اس کمپیوٹر کو ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے یہ جو میسج کا سورس ڈیٹا کی سورس والا کمپیوٹر ہوگا یہاں سے ڈیٹا پیکٹ جائے گا اس کے ساتھ کنیکٹڈ سوچ پر اب یہ سوچ اس پیکٹڈ کو رسیب کرے گا اور آفٹر دے انسپیکشن اس کو ٹرانسمنٹ کر دے گا اس بس کی اوپر بس کیا کرے گی اس ڈیٹا پیکٹڈ کو رسیب کرنے کے بعد کنیکٹڈ جتنے بھی ڈیوائیسز ہیں ساتھ ان پر ٹرانسمنٹ کر دے گی جیسے اس کیس میں اس کے ساتھ دو مزید سوچز کنیکٹ تھے جن کی طرف اس ڈیٹا پیکٹڈ کو اس نے ٹرانسمنٹ کر دیا اب جس سوچ کے ساتھ وہ ڈیسٹینیشن والا ڈیوائیس نوٹ اٹیچ ہوگی وہ سوچ اس پیکٹڈ کو رسیب کرے گا اور باقی جتنے بھی سوچز ہوں گے وہ اس کو اگنور کریں گے جیسے اس کیس میں ہمارے پاس اس سوچ نے جس پر ابھی مار کیا ہے یہ اس کو رسیب کرے گا اور یہ والا سوچ اس ڈیٹا پیکٹڈ کو اگنور کر دے گا اس طرح ہمارا جو میسج ہوگا وہ ڈیسٹینیشن کمپیوٹر تر ٹرانسمنٹ ہو جائے گا اب اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس کا سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس اگر ہو جائے تو نیٹورک کی پرفارمس کو کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا یہ ایک ایسی ٹپولوجی ہے جس کو مینٹین کرنا جس میں سے فالک کو ایڈنٹیفائی کرنا کافی آسان ہے یہ ایک ایسی ٹپولوجی ہے جو کہ کافی کوسٹ افیکٹیو ہے کیونکہ اس کے اندر کمپلیکس وائرنگ کی ضرورت نہیں پڑ لی ڈیسٹ اڈوانٹیجز کی بات کریں تو ایسی ٹپولوجی ہے جس کو کنفیگر کرنا کنفیگر جس کو انسٹال کرنا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ ہمیں ملٹیپل کنیکشنز کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں سیکنڈ مین پوائنٹ کی تو سیکنڈ پوائنٹ میں ہے کہ اگر یہ جو سینٹرل کیبل ہے جسے ہم بس ٹرم سے ریفر کر رہے ہیں اس پر بہت زیادہ ہائی ٹرافک ہو جائے تو اس کی بینٹ ویتھ ایک لیمیٹیشن بن جاتی ہے اپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو اپلیکیشن یہ ٹپولوجی لارج کارپوریٹ سیکٹرز کے لیے جہاں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سب ڈیپارٹمنٹس آپس میں کنیکٹ کرنے ہوتے ہیں وہاں یہ بہت زیادہ یوسفل ٹپولوجی ہے اب سکیلیبیلٹی اور لائیبیلٹی کو دیکھتے ہیں سکیلیبیلٹی یہ بہت زیادہ ہائیلی سکیلیبل ٹپولوجی ہے بیکاوز addition and removal of any device will not affect the performance and working of complete network لائیبیلٹی کی بات کریں تو highly reliable ٹپولوجی because in case of failure of single path or node the performance of the network and working of the network will not be affected اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس لائیبیلٹی بہت ہائی ہے کہ ہمارے پاس اگر کہیں کوئی پات کوئی node ڈیمج ہو جائے تو نیٹ ورک کی پرفارمنس کو کوئی افیکٹ نہیں پڑھ رہا اس کی فنکشنالٹی ویسے ہی چلتی رہ گی تو سٹوڈنٹ فرسٹ یئر کے ٹوپیک وائز لیکچر سیکھنے کے لیے چینل پر چپٹر وائز پلیلسٹ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں